عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا کوئی دشمن کوئی چال کوئی سازش اندرونی یا بیرونی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکی یہ مشکل وقت آئیں گے یقین اللہ کا حکم اللہ کا حکم تھا جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے تو ہمیں اپنے عمال کو درست کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اچھے حکمران ملے پاکستان میں نے جیسے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ موجودہ حکومت جو آپ کے جن میں چند وزراء بہت کوشش کر رہے ہیں جن میں ساتھ ڈار صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ وہ پاکستان کو ان مسائل سے نکالیں جو کہ بہت ہی ورس مسائل چھوڑکے گئے تھے امان خان وزیراعظم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم ان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں خود بھی جا رہے ہیں لیکن جو دوسرے وزراء ہیں وہ صرف ایاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ حکومت کو خاص طور پر جو پوری کی پوری حکومت ہے اس کو ایک کارورڈ حکومت بنا دیا ہے ایک بزدل حکومت بنا دیا ہے ایک درپوک حکومت بنا دیا ہے حالانکہ اس وقت مشکل فیصلے لینے کا وقت ہے اور بہادرانہ فیصلے لینے کا وقت ہے تاکہ پاکستان کو ان کرائیسس سے نکالا جائے انکلوڈنگ آپ خود کہتے ہیں یہ فتنہ ہے عمران فان شہر ہیں قومی سلامتی خلاف ہے ان کے سارے جو میریٹ پی کیسز ہیں ان کو فوری طور پر اوپن کیا جائے اور اگر قانون ان کو سزا دیتا ہے تو دینے دیا جائے قانون سزا نہیں دیتا ہے تو نہیں دینے دیا جائے اس پر پوری طرح میرا خیالہ عمل ہونا چاہیے پروٹیکول حاصل کرنا وزارت چلانا نئے نئے وزیر آگئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اگر کانفلیکٹ پر پڑے تو ہماری حکومت نہ چلی جائے ہماری وزارت نہ چلی جائے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں اور ان کی اپنی جماعت کو کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں یہاں بات اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان کا اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلیغور رحمان صاحب جو گورنر آپ کے پنجاب ہیں ان کو انہوں نے اس سمری پہ سائن کیوں نہیں کیا دی نوٹیفکیشن انہوں نے واپس لیا جب اسمبلی ون ایٹی سکس ووٹ پرویز الہین نے شو کیا کہ ہم نے لے لیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ عدالت نے بھی اپنے آپ کو پیچھے اٹھایا اور گورنر نے بھی اٹھایا گورنر نے جو دی نوٹیفائی کیا تو وہ واپس لے لیا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ فیصلے آپ کے پارلیمنٹ میں ہوں تو زیادہ اچھے تو اگر کیوں بلیغور رحمان نے سمری پہ سائن کیوں نہیں کیا کیوں کہ بلیغور رحمان اس کانسپٹ کو یا اس پوائنٹ آف یو کو صحیح مائنتے ہیں جس کی بنیاد پہ پرویز الہی ڈی جیرو وزیر اعلی نہیں ڈی فیکٹو وزیر اعلی نے اور میں آپ کو پچھلی وائلاغ بتا چکا تھا کہ ڈی جیرو ڈی جیرو اور ڈی فیکٹو کیا ہے اور کیوں ہیں ہم نے بتایا تھا آپ کو پھر ایک دب میں تھوڑا سا معمولی سا سمجھائے تھا ہوں کہ ڈی جیرو قانونی اور آئینی اور لیگل وزیر اعلی ہوتا ہے اور ڈی فیکٹو ایک ایسا وزیر اعلی ہے جو کسی بھی حالات کے بنیاد پر کسی فیصلے کے بنیاد پر کسی انفیکٹ کے بنیاد پر بن جاتا ہے اور قانونی وزیر اعلی نہیں ہوتا ہے لیکن باران صوبہ چل رہا ہوتا ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ کیونکہ پینڈنگ کیس آپ کو بتایا ہمزہ میمبران سے الیکٹ ہو کے آئے تھے اور یہ جو ہیں آپ کے پرویز الہی میمبران سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے یہ ایک عدالتی فیصلے سے آئے تھے اور وہ عدالتی فیصلہ جو چیلنج ہے اس وقت اس کی ریویو پیٹیشن عدالت میں موجود ہے اور سنجھ جاری اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں دو ججز نے اسے ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیشن بھی کہا تھا تو چنانچہ قانونی مائرین کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت نے فیصلے تو دیا لیکن یہ انکانسٹیٹیشن فیصلہ تھا اور انکانسٹیٹیشن فیصلے کی بنیاد پر پرویز الہی وزیرالہ بنے تھے چنانچہ وہ ڈی جیرو نہیں ڈی فیکٹو وزیرالہ تھے تو اس موقف کو گورنر نے درست مانا اسی لئے انہوں نے سائن نہیں کیا اور اسمبلی ٹوٹتی ہے جو اور تالیس گھنٹے آئین کا ہے ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے لیکن میں اس غیر آئینی عمل کا حصہ نہ بنوں اور وہ گورنر نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا یہ تو ایک بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کلہاری نہیں کلہارا مارا ہے کہ اپنی ایک پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کیا ہے اور اب کی پی کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ٹیوز ڈیزولف ہو جائے گی کیونکہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کر کے کی پی کو ڈیزولف نہ کرنا وہ اپنی انہ کی توہین سمجھیں گے لیکن اگر اقل مندی تھوڑی سی بھی ہے تو اپنا ایک گھر بچا سکتے ہیں اب بھی کیونکہ بظاہر یہ بات ان کے سامنے اب تک اگر آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور جس طرح وزیر آزم نے یا حکومتی بینچ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب علی یہ اب اس پر کیر ٹیکر حکومت آئے گی جو اسمبلی ڈیزولف ہو رہی ہے اور پھر الیکشن کمیشن دیکھے گی کیونکہ کئی ازلہ جو ہیں اس میں حد بندیاں ہوئی ہیں ازلہ بنائے گئے ہیں تو اس کے بنیاد پر یہ لمبا عرصہ ہے تقریباً سات سے آٹھ مہینہ اور اس میں جو ہے ابھی کیر ٹیکر کی جھگڑا ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن اگر صوبوں میں الیکشن کرا بھی دے نوے دن میں تو پھر فیصلہ کس کے حق میں آئے گا یہ تو اوپر والا جانتا ہے اس میں عمران خان جیتے تو کچھ حاصل نہیں ہوا ہارے تو بہت کچھ نقصان پہنچا گئے میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے بارحال تو عمران خان کچھ لوگ قریبی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان میں تھوڑی سی بھی اقل مندی ہوگی جو کہ سیاسی شعور رکھنے والا اسمبلی بھی ٹیوزڈے کو نیزول ہو جائے گی اب عمران خان پریشان ہے کہ اسمبلی تو میری ٹوٹ گئی میں تو گیا تھا وہاں چھبیس تاریخ کو مرکز کی حکومت کو گرانے جی ایچ کیو پہ حملہ بولنے لیکن نہ میں جی ایچ کیو پہ حملہ بول سکا نہ وہ ان کو مجبور سکت کر سکا کہ میرے مطالبات مانے جائیں وہ فوری الیکشن کرائیں نہ میں مرکزی حکومت کو امپرس کر سکا جو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا اور سوبوں کا الیکشن یہ اسمبلی ڈیزولف کریں اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں ضرور کریں ہم ان کو کوئی روکیں گے نہیں کوئی ہرڈل نہیں ڈالیں گے اور الیکشن کمیشن سوبوں کا الیکشن کر دیں تو عمران خانیز میں پریشان ہے ظاہر ہے ان کے دو سوبیں ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں اور مرکز میں جو ہے وہ مرکز اپنی جگہ کھڑا ہے اور مرکز اپنی جگہ کھڑا رہے گا میں بتا دوں قومی سلامتی کی دو اجلاس کو اگر آپ مونٹر کریں تو دہشتگردی کا خاتمہ اور معیشت کی بحالی اس وقت اولین پاکستان کا مقصد ہے الیکشن نہیں ہے تو پھر ایک طرف اسکری قیادت دوسری طرف سویلین قیادت تو یہ چلے گا آگے تو عمران خان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ جی وزیراعظم سے اعتماد کا ووٹ لو صدر کو کہنے ادھر ایم کیوں نے کیا کہہ دیا کہ جی ہم نکل رہے ہیں اور عمران خان نے پھر ایک ان کے قریبی ذرائع کا کہنا جو ہم بتا رہا ہوں کہ ایک فلاپ مارا ہے کہ جناب ان کے پاس کچھ راکین ہے اور اس طرح وہ وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں کہ ہر کے عمران موجود ہے اس وقت اسمبلی میں کیونکہ عمران خان کی تو اس وقت پی ٹی آئی ہے نہیں نا آپ کے اسمبلی میں تو جتنے بھی میمبران ہے اس میں جو ایک تعداد ہے اس کے لحاظ سے وہ تعداد سے زیادہ ایک سو پینسٹ سمتنگ لینا ہے اس سے زیادہ اس وقت ان کے پاس ووٹ ہیں کہنا میں شہباز شریف کے پاس لیکن کیا صدر اس کے اوپر ان سے کہیں گے حالانکہ اس وقت ان کی اکثریت زیادہ ہے صدر اس پہ کہیں گے کیونکہ صدر تو عمران خان کی ہر بات مانتے ہیں تو چنانچہ یہ بات بھی مانیں گے اور وہ اسمبلی کا ووٹ لینے کے لیے ہیں حالانکہ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت میں کھڑے ہوکے کہا تھا کہ گورنر کا استحقاظ ضرور ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ گورنر کوئی میلیفائیڈ انٹینشن سے تو نہیں کہہ رہا ہے تو یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر میلیفائیڈ انٹینشن سے تو نہیں کہہ رہا ہے بہرحال یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ کہیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس وقت وہ عمران خان ایک پریشر بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ مرکزی حکومت ان کے ٹریپ میں آ جائے لیکن مرکزی حکومت مسکراتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی بھی حربہ کرنے آپ نے دو بڑے کلارے اپنے پاہوں میں مارے ہیں اب انتظار کریں کہ جب تک معیشت و دہشتگردی کی جنگ جیت کر یہ حکومت اس مقام تک پہنچ جائے اور پھر جنرل الیکشن میں جائے گی وہ اور ضرور جائے گی الیکشن میں تو جانا ہے لیکن ابھی نہیں ابھی آپ انتظار کریں تو ایک طرف یہ عمران خان اپنی اس ناکامی پہ جھنلا رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے فوج کے ساتھ جو یا اسٹیبلشمنٹ اب دیکھیں اب کیا بیان دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور کوئی بھی ان سے لڑکہ نہیں رہ سکتا اور کوئی بھی ان کو ہماری اطلاع تھی ہے کہ اس وقت عمران خان فوات چودری شیخ رشید اور شامد قریشی اسد عمر ان کے جتنے بھی اہم ترین لوگ ہیں وہ فوج سے معافی مانگ رہے ہیں اندرون خانہ عمران خان فوج سے بار بار معافی مانگ رہے ہیں بار بار اپروچ کر رہے ہیں اوپن بھی آکے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ اسکری جو قیادت ہے یہ فیر الیکشن کر رہے ہیں بتائیے ایک سیاسی آدمی اگر ہوتے تو وہ ایک اسکری قیادت سے یہ کام اسکری قیادت کا ہے یا یہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ الیکشن کر آئے اور فیر کر آئے مثلا ایک آدمی آئین اور خانون کو اوپن توڑا ہے اس لیے کہ وہ خود آئینی آدمی نہیں ہے وہ خود جمہوری آدمی نہیں ہے چنانچہ وہ فوج سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤں اور صاف شفاف الیکشن کراؤں تو یہ چلیں اندرون خانہ بہت سی بات ہوتی ہے لیکن اوپن آکر کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انکومپیٹنسی کو کہ آپ ایک انکومپیٹنٹ پرسن ہیں انکومپیٹنٹ بندے ہیں آپ کو سیاست کا کچھ نہیں پتا اس لیے یہ آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ نہیں دیا جاتا ہے اندرون خانہ چاہے کوئی بھی ادارہ مضبوط ہو جو بہت ہی مین اسٹیک ہولڈر ہو لیکن اوپن اس طرح نہیں کہتے ہیں تو عمران خانی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مافیا مانگ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے دروازوں پر لکھا ہوا ہے absolutely not کیونکہ دیکھیں فوج ایک طرف تو یہ بات واضح کہہ چکی ہے کہ ان کا سیاست سے کچھ لینا دینا ہے نہیں اور اس سلسلے میں جو ٹیم ہے جس میں جو ناب آسیم منیر صاحب ہیں جنرل آسیم منیر جنرل آپ کے سعید ہیں جنرل آپ کے شمشات مرزا شمشات ساہر شمشات ہیں جنرل آپ کے ندی منجوم ہیں جنرل فیصل نسیم ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے already یہ کہا ہے کہ ان کا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹکل گیم آپ کھیلیں ہمارا کام آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اور وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک پیچ پہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جو بڑی بڑی غلطی ہیں انہوں نے مانی انہوں نے یہ غلطی بھی اب مان رہے ہیں کہ جنرل بابر کو ایکسٹینشن کیوں ہوتی اور قمر باجوا کو ایکسٹینشن کیوں ہوتی اور جنرل ندی منجوم کا ہرڈل کیوں کی یہ اندرون نے خانا جنرل آسم منیر کو میں نے اتنا نقصان کیوں پہنچایا ان کو ڈی جی آئی سے کیوں اٹھایا اور اب وہ اندرون نے خانا بہت سے اور غلطیوں کو مان رہے ہیں اور اوپن اور اندرون نے خانا دونوں فوس سے معافی مانگی جارہے ہیں گڑ گڑا کر مثلا اگر ان کو موقع دے دیا جائے راستہ تھوڑا سا بھی کھلے تو وہ جا کر پاؤں پکڑ لیں گے ایسے حالات ہیں اس وقت عمران خان کے اور ان کے لوگوں کے اور بعد بعد آپ دیکھ رہوں گے فواد چولدی شیخ رشید اور عمران خان یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ فوج ایک حقیقت ہے اور فوج سے ہم کیوں لڑیں اور فوج سے آپ فوج سے اتنا لڑ چکے ہیں اور اتنا آپ نے ایک سپاہی سے لے کے ایک جنرل کو پورے ادارے کو اور شہدہ کو تضحیق کیا ہے کہ آپ اس ادارے میں اگر کوئی تھوڑا بہت فیور بھی سوچتا بھی آپ کے بارے میں تو آپ سوچنے کا نہیں ہے تو اس لئے وہ دروازے بند ہیں اور آپ بار بار اپنے سر ٹکرائیں کچھ کریں لیکن وہاں سے آپ آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے کیسز کو لڑیں اور سیاسی میدان میں پولیٹیشن کا مقابلہ کریں فوج کو یا دوسروں اداروں کو اس میں انوالف کرنے کی کوشش نہ کریں ایک سپاہی سے لے کے ایک جنرل تک کے دروازے پہ لکھ دیا گیا ہے ایپسولوٹلی نوٹ فور پولیٹیشن ایپسولوٹلی نوٹ فور امران خان انکلوڈنگ دیر 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 تو آپ بہت ساری غلطیوں میں یہ غلطی ہیں اور اختدار کا راستہ پھر شارٹ کٹ ڈوننا چاہتے ہیں لیکن اس دفعہ وہ فوج نہیں ہے اس دفعہ فوج تو وہی ہے اس دفعہ فوج میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں یا اس سے پہلے اپنے کندے پہ لاکر اور آج میں میں بتا دوں اگر کمر باجوا کو یا جو دوسرے انٹیلیجنس کے لوگ تو جو لے کے آئے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ان کو کہا جائے کہ امران خان کو دوبارہ وزیراعظم بنائیں گے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے کہیں گے میں معافی چاہتا ہوں لوگ زیادہ نہیں شکریہ دیجئے اللہ حافظ